ابھی بھی خطرے کے نشان سے دس سنٹی میٹر اوپا ہے پردیش کے کئی زیلے ابھی باڑھ کی چپیٹ میں ہیں پٹنا میں پانی اترنے کے ساتھ ہی باڑھ سے ہوئے نقصان دکھنے لگے ہیں باڑھ پربھاویت علاقوں میں ہوئے نقصان کی زیلہ پرشراسن کو ملی ریپورٹ کے انصار مکانوں اور فصلوں کو نقصان ہونے کے ساتھ بڑی سنکھیا میں جھوپڑیوں کے بہنے کی سوچنا ہے پٹنا کے لاؤ کالیج پریسر میں باڑھ پیڑیتوں کے لیے بنے راحت شیویر میں سامودائی کیچن کے ساتھ پشو کے چاری کی بھی ویوستہ کی جا رہی ہے پشوپالہ ندیکاری محمد علی ساویر نے بتایا کہ پٹنا سدر میں باڑھ پیڑیتوں کے لیے چار کیمپ لگائے گئے ہیں سبھی جگہ پشو کے لیے دوا اور چاری کی ویوستہ کی جا رہی ہے کٹریہار جلے میں باڑھ کے پانی کی وجہ سے لوگوں کو کافی کٹھینائیو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زیلے کے کورسیلا پرکھنڈ کے درجلوں گاؤں کے لوگ باڑھ ویبھیشی کا کو چھیلنے کے لیے مجبور ہیں ادھر زیلے کے کورسیلا تھانا پری سربے بھی باڑھ کا پانی پرویش کر گیا ہے سہائی کا آور پولیس نرکشک شیونات حاضرہ کا کہنا ہے کہ تھانے میں اتنا پانی پرویش کر گیا ہے کہ پولیس کرمچاریوں کے بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے یہ باڑھ کی پانی آئے ہوئی ہے ہم لوگ کے پاس بھی نہیں بیوستہ بچی ہوئی ہے جو کہ ہم لوگ اپنی بیوستہ کو پورا کر سکے بیریک میں بیٹھنے کے لیے صرف چونکی پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالات میں ہم لوگ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں ادھر سرکار نے سوڑا اگر سے سب اسکولوں کو کھولنے کا آدھیش دیا ہے پردیش کے کئی زیلوں میں باڑھ کے کارن اسکولوں میں پانی پرویش کر رہا ہے جس سے پتھن پاتھن تھپ ہے سمستی پور زیلے کے ویبینے پرکھنڈوں کے درجنوں اسکول پاڑھ کے پانی سے گھرے ہوئے ہیں یہ جانکاری دیتی ہوئے زیلہ شکچہ پتادیکاری مدن رائے نے بتایا کہ پانی گھٹنے کے بعد ہی اسکولوں کو کھولنا سمبھا ہو سکے گا موہنپور، موہیدی نگر اور بیدیہ پتی نگر کے ملا کر کے پول ہمارے 82 پراراملک بیدیالے سفر کیے ہیں اور تین ہائی اسکول ہیں جو باند سے پرابی تھے کرونا پیریڈ کے بعد 16 اگست سے ہمارا پراراملک بیدیالے کا سنچالن ہوگا ہے تو تھوڑا سا اثر پڑا ہے لیکن جیسے پانی اپنے استر سے نیچے جائے گا مونگیر زیلہ پرشراسن راہت شیویدوں میں شرن لیے باڑھ پیلیتوں کو سویدھائیں اپلاف دکارانے میں جھوٹا ہے زیلہ پرشراسن کے اور سے صدر پرخند کے جعفر نگر پنچائد کے باڑھ پیلیتوں کے لیے پندرہ سو سوکھا راشن پیکٹ بھیجا گیا ہے اسثانی مکیار ارون کماری آدو نے بتایا ہے کہ پنچائد کے چمرو مہتو ٹولا بوڑھن مہتو ٹولا سیتا چرن ٹولا اور سہب دیارہ ٹولا میں لگبھگ سات ہزار سے ادھی گرامین باڑھ سے پربھاویت ہیں ہمارے پنچائد میں چار ٹولے ہیں چمرو مہتو ٹولا بوڑھن مہتو ٹولا اور سہب دیارہ اور سیتا چرن کتنا پہنچانے کا ہی لیے سوکھا راشن ہمیں پندرہ سو باکریٹ ابھی جو مل رہا ہے پرشراسن کی اور سے اس کو لے کر کے ہم جنتا کی بھی جا رہا ہے بوڑھن مہتو ٹولا